بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرحبہ تو مائی چینل بین ویس ٹیوب کیسے ہیں ویورز امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈیٹس کو تھری ڈیفرن سٹائل سے بنانے کی ریسیپی کے ہم کس طرح سے اس کو ڈیفرن سٹائل سے سرپ کر سکتے ہیں تو ایک جو ہے وہ سٹف ڈیٹس ہے اور دو نٹی ڈیٹس ہیں تو چلیے آئیے اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ب سب سے پہلے یہ میں نے ڈیٹس دی ہیں تک کہ میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو پیسز ڈیٹس دی ہیں اور ان کے میں نے سیٹس نکال دیا ہے اور اب اس کو میں فوق کی ہلپ سے اچھا سا خوب میش کر لوں گی کہ سب چیزیں جائے اور سب جو ہے وہ اچھا میش ہو جائے آپ اس کو ہینڈ کی ہلپ سے بھی کر سکتے ہیں اب جو ہے یہ میں نے کچھ پیستے اور بادام دیا ہے اور ان کو میں نے موٹو موٹا گرائنڈ کر لیا ہے بہت باریک پاورڈر نہیں بنانا ہے بلکہ ایسا رکھنا ہے کہ تھوڑ اچھا سا کمبائن ہو جائیں گے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی اگر اس طرح کی کوئی ریسیبی بناتے ہیں تو وہ کس طرح سے بناتے ہیں اپنی ریسیبی ضرور میں ایسا شیئر کیجئے گا یہ دیکھئے مکس ہو چکا ہے اچھا سا بس اب یہ ہو جائے اب اس کو ہم بنائیں گے بال ہاتھ پر تھوڑا سا آئلنگ کر لیں گے تاکہ اس ٹک نہ ہو یہ ہاتھ پر اور چھوڑ چھوٹے سا ہم اس کے بال بنائیں گے بال کے سائز آپ اپنے حساب سے اس کو سمال بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ سائز کافی مناسب لگتا ہے تو میں اسی سائز کے بال بناتی ہوں اس طرح سے کر کے سارے بال ہم ریڈی کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ سارے بال ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کور کریں گے سب سے پہلے یہ میں نے لیا ہے تل یعنی سی سمی سیڈز اس سے ہم کور کریں گے سارے بال کو ساری نہیں اس میں سے ہاف جو ہیں وہ سی سمی سے کریں گے اور ہاف کو بول کو ہم کریں گے کوکونٹ سے یہ دیکھیں اس طرح سے چاہتا تو اگر سے بہت اچھا سا ڈھو چکا ہے اسی طرح سے ہم اس کے باقی ب متنی اس کو بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے سارے ہو چکے ہیں اب جو باقی کے بال ہیں اس کو ہم کور کریں گے کوکونٹ کے ساتھ اسی طرح سے تل سوا کور کیا تھا اسی طرح سے ہم کوری کنٹ کے ساتھ کور کریں گے چاہت دف سے اس کو کریں گے تاکہ بہت اچھے سے سٹک ہو جائیں اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اسی طرح سے باقی والز بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھا ہے ہماری نٹی ڈیٹس چاہے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ایک تل کے ساتھ اور ایک کوکونٹ کے ساتھ اور اب ہم تھرڈ سٹائل کی اپنی بناتے ہیں ڈیٹس کو اس کی نہیں میں نے ڈیٹس نہیں ہے اور اس کو میں نے سیڈس لیٹس کر لیا یعنی اس کے سیڈس میں نے نکال دیئے ہیں اور اس کی جگہ میں یہ ایلمنٹس ہیں ان کو ایلمنٹ کو فیل کروں گی اس کی جگہ اور اس طرح سے ساری ڈیٹس ریڈی کر لیں گے اس کے اندر ایلمنٹس ڈال کے ساری ڈیٹس ریڈی ہو چکے ہیں اب میں نے پائپنگ بیگ میں کریم دی ہے اور اس کو میں اوپا سے تھوڑا تھوڑا ہر ڈیٹس کے اوپا تھوڑا تھوڑا سا لگا دوں گی اسے دیکھنے سے بھی بہت خوبصورت پریزنے پر لگتے ہیں اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے تین ڈیفرنٹ سٹائل سے اپنی ڈیٹس کو ریڈی کیا ہے دو نٹی ڈیٹس ہیں اور ایک سٹف ڈیٹس ہیں آپ اس کو اپنی سفتار پارٹیز میں اس کو سرف کریں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگیں گے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کامنٹ کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں